امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دی ہے پاکستان کی تعریف وہ بھی انڈیا کی سرزمین پر جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا دنیا کے بہت بڑے پاورفل کنٹری یونائیٹ اسٹیٹس آف امریکہ کے پریزیڈنڈ نے تعریف کر دی پاکستان کی وہ بھی انڈیا کی سرزمین پر اس تعریف میں ان کا کیا کہنا تھا آج جانتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں واسٹ لرن اور میں ہوں اصد اللہ شیخ ڈونلڈ ٹرمپ مطلب امریکہ کے جو پریزیڈنڈ ہیں انہوں نے پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا پاکستان اور یو ایس کے جو ریلیشنشپس ہیں وہ ایک نیا موڈ لے رہے ہیں مطلب اچھے بنتے جا رہے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں پورے ساؤتھ ایشیا جس میں پاکستان انڈیا جو بھی کنٹری آ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کے دورانت کا شیدگی بہت ہی کم ہو مطلب اچھے ریلیشنشپس ہو ان ساؤتھ ایشین کنٹریز میں تاکہ پوری دنیا کو فائدہ ہو یہ دورہ تھا انڈیا میں لیکن انہوں نے تعریف کی پاکستان کی جب کسی دنیا کے بہت بڑے ملک مطلب یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے صدر یہ کہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے ساتھ ریلیشنشپس اچھے ہیں یہ ایک میسیج جاتا ہے پوری دنیا کو کہ پاکستان اپنی the best conditions دے رہا ہے the best result دے رہا ہے پوری دنیا کو کہ ہم ترقی کر رہے ہیں ہم development کے پاتھ پر اتر گئے ہیں ہم development کے رستے پر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت ہی اچھی result دے رہے ہیں پوری دنیا کو کیونکہ دنیا کے بہت بڑے country جو کہ development میں آلہ درجے پر ہیں یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ وہ خود تعریف کرے جب پاکستان کی تو اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے اس کی تعریف مطلب ہمارے لیے bumper prize کیونکہ یہ تعریف سن کر بہت ساری companies ہمارے ملک کے لیے review دے سکتی ہیں مطلب جب کوئی investor invest کرتا ہے کسی بھی country میں تو سب سے پہلے ان کی results دیکھتا ہے پچھلی باتوں میں اگر وہ یہ تعریف سنتے ہیں Donald Trump کی کہ پاکستان 100% دے رہے ہیں یا پاکستان اچھا کام کر رہے ہیں US کے ساتھ تو ان کے جو خیالات ہیں وہ زیادہ develop ہوں گے investors کے کہ ہاں پاکستان اچھی result دے رہے ہیں ہمیں پاکستان میں invest کرنی چاہیے تو یہ ایک اچھا میں سے جاتا ہے جب کوئی بڑا ملک ہماری تعریف کرے اس تقریب کے دوران Donald Trump نے اردو بولنے کی بہت زیادہ کوشش کی لیکن انہوں نے تھوڑی بہت گلتی بھی کر دی انہوں نے گلتی کیسے کی جب انہوں نے سچن تندل کر کا نام لینا چاہا the greatest batsman of cricket انہوں نے کہا کہ سیوچن سچن کو سیوچن بول ڈالا مطلب سچن تندل کر کو سیوچن تندل کر بول ڈالا اور انہوں نے ورات کولی کا بھی نام لیا وہ تو بہترین نام لینے سے لیا ورات کولی آپ خود سنیں where your people cheer on some of the world's greatest cricket players from سچن تندل کر to ورات کولی from سچن تندل کر to ورات کولی from سچن تندل کر to ورات کولی اور اگر یہاں پر بات کی جائے سٹیٹس آف امریکا مسٹر دولان ٹرم مسٹر دولان ٹرم مسٹر دولان ٹرم مسٹر دولان ٹرم تو جی ہاں یہ دونوں میسٹیکس ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ایسا ہودا رہتا ہے کبھی کبھی لیکن جب ایک بندہ ایک بہت بڑے مطلب کہا جائے کہ دنیا کے پاور فول کنٹری ڈیولپڈ کنٹری یونائیڈ سٹیٹس آف امریکا کے صدر کا نام ایسے لے مطلب عجیب ہے یار تو لاسٹ میں میں یہی کہوں گا کہ یہ اچھی بات ہے کہ یونائیڈ سٹیٹس آف امریکا کے صدر نے بہت ہی اچھی تاریف کی ہے پاکستان کی یہ ایک بہت ہی بڑا میسج جاتا ہے پوری دنیا کو کہ ہم پاکستانی بہت ہی اچھی ریزرٹس دے رہے ہیں کیونکہ ہم دل سے کم کر رہے ہیں اس وقت ہم مانتے ہیں کہ ہماری ایکنومی بہت کم ہے لیکن اپنی بہت ہی مطلب کہا جائے کہ ہنڈر پرسن دے رہے ہیں ہماری جو انفلیشن ہے مہنگائی وہ بہت ہی بڑھ گئی ہے ہم اپنا ہنڈر پرسن دے رہے ہیں کہ ہم بھی development countries میں آ جائیں تو کیسا لگا آج کا ہمارا ویڈیو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا کبھی نہ بولیں Thank you